موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باغی ستارے میں ہوں آپ کی حوث مریم خان ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں آپ کے ساتھ یہ افضلہ کیسا گزرے گا کی اپیسوڈ کے ساتھ اس میں ہم آپ کے ساتھ بتائیں گے آپ کو سٹارز کے بارے میں کہ ان کا ویک یہ کیسا رہے گا تو آئیں گے سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم مجموع صاحب اسلام مریم کیا حال ہے میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بالکل ٹھیک 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 مریم لوگوں کو ہم نے ڈپریشن سے نکالنا ہے ہم کو اچھی باتیں بتانی ہیں آپ ہمیں اچھی اچھی خبریں دیں زرہ سٹارز کے بارے میں ہم جنرل چیزیں بھی ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے بتائیں گے میں آپ کو کہاں بھی ہے کہ لاؤن سے یہ جو کرونا سے گھبرانا نہیں ہے آپ نے یہ انشاءاللہ اللہ بہت جلدی ٹھیک ہوگا ہمیں نقصان نہیں دے گا یہ باہر کے جو ہمارا ویسٹ ہے وہ افیکٹ ہوگا یہ پاکستان میں تو روٹین میں یہ جو بزرگیاں دوسری وی آر ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ پانچ مہیں کے بعد بہت کل فری ہو جائیں گے اوپن ہو کے چلیں گے اور یہ روزے آپ کے بہت اچھے فیئر لیس ہوں گے سر ہمیں بتائیے ورگو کے لیے کیسا رہی رہا میں لوگ ورگو کے بارے میں بتا ہوں گے یہ لوگ تھوڑے سے فیئر کمپلیکشن آلے لوگ ہوتے ہیں شاہی ہوتے ہیں ان کا چیزہ بڑھا ہوتا ہے اور بڑے انٹیلیجنٹ اور ان میں انیلیسس کرنے کی بڑی سلید ہوتی ہیں ہر چیز کا انیلیسس بڑا تیزی سے کرتے ہیں اس پر بڑی رائے دیتے ہیں لیکن جو ان کی نیگٹیو پوائنٹ ہے یہ ان میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا اور ہواہی کے لئے بہت بناتے ہیں یہ بڑی لنگی نبی چھوڑے ہیں اور سوستی کی بڑی ہوتے ہیں ان کو ہر چیز پکی پکائی سامنے آئے تو اس پر پوچھ رہتے ہیں خود اٹھ کے کام کرنے کے زیادہ لیزی ہوتے ہیں بہت اور یہ سال جیسے ان میں نے بتایا کہ ان کے لئے بڑا اچھا ہوگا یہ مذہبی طور پر بڑے سٹرونگ ہوں گے انٹریکشن ان کا بہت بڑے گا اور صدی سیمت کی طرف جائیں گے رائیڈ سین لیں گے اور اپنے پارٹنر پر بہت دیپینڈ کریں گے بیگم کو اپنے کو یعنی اگر شوہر ہے تو بڑا تانگ کریں گے اور یہ خاص طور پر وہ مریض جو شوگر کے ہیں اور جن کو گردوں کا ہے وہ بہت کئیر فور رہے ہیں اپنے دعائی ٹائم پر لیں کیونکہ آٹھ فنگار میں ان کا مون نیگیٹیو ہے تو آٹھ فنگار ذرا تھوڑا سا بیماریوں کا بھی ہوتا ہے اس لئے اور بلڈ پریشر کا مریض ہے تو بلڈ پریشر اپنا دعائییں لیں یہ ٹی وی کو نہ دیکھیں گے تین دن خاص طور پر میں کہوں گا بلڈ پریشر کریں بلکل اپنی دنیا میں کوئی اچھی سی ٹک ٹاک لگا لیں یا فلم دیکھیں یا کچھ کریں یعنی انڈیپینڈنٹ ہو کے نہ سوچیں اپنے گھر کے سال لوگوں کو بیٹھیں گے جتنا آپ انڈیپینڈنٹ علیدہ بیٹھیں گے اتنا ہی ڈپریشر میں جائیں گے یہ کرونے کی وجہ سے بہت خوف جاتا ہے یہ بڑے ڈرکے بیٹھیں ہیں یعنی تیسے پتہ نہیں ان کو ہر چیز پر شرک ہوتا ہے کہ مجھے کرونا ہو گیا گلے میں خانسی بھی آگی نا یا ایریٹیشن بھی ہوگی نا فوراں گولی نکال لیں گے چوسنا شروع کریں گے فوراں سپری کریں گے دو دو ماسک لگائیں گے دستانے پہنیں گے یہ تین دن کافی ریسٹلس لیں گے لیکن تیسے ہوئی اس کو آپ کا یہ رجعان مذہب کی طرف سے زیادہ چلا گئے گا عبادت کریں گے تسبیح کریں گے اللہ تعالیٰ سے معافی توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ معاہدے کریں گے کہ میں ابھی یہ نہیں کروں گے اللہ میاں یہ کرونا ہتم ہو جائے میں آپ کی عجوب نہیں بولوں گا تو اس طرح کی باتیں کریں گے بچوں جو ورگول و ذراہت آپ نے بچوں کے ساتھ بہت ٹائم دیں گے بچوں کو لے لے کے پھلیں ان کے ساتھ گپ لگائیں گے اور انجوائے کریں گے ماں باپ کے ساتھ انٹریکشن کریں گے ان کا بہت خیال رکھیں گے اور طلبہ ازاد جو ہے نا یہ ہر وقت یہ سوچ میں پڑھیں گے وہ جانس کب کھلیں گے پڑھائیں گے اس میں سب تینچن میں وہ لوگ ہیں جو ٹرانزٹ میں پسے ہیں جنہوں نے ٹریول کرنا ہے خاص طور پر ورگو بھی پسا ہوگا اور پچیس چھبیس ان کا بڑا لبلی موڈ ہوگا موڈ یہ کریں کہ اپنے وہ کہتے ہیں دسویں گھر میں ان کا مون وینس کے ساتھ ہوگا یہ اپنی سٹیٹس کی طرف بھی توجہ دیں گے اور اپنے فیانسی کو بہت ٹائم دیں گے اپنے بیگم کو بہت ٹائم دیں گے اپنے سپاؤس کو بہت ٹائم دیں گے ان کے ساتھ گپ شاب دیں گے اپنے جو ورگو حضرات اپنے سپاؤس کے ساتھ افیر چلائے گا یہ آپ کو بتاتے ہیں بڑا خوش موڈ ہوگا باہر کا تمہیں نہیں کہہ سکتا لیکن وہ ہے کہ وہ بڑا کرے گا کیرنگ ہسپنڈ ہوگا یا کیرنگ وائف ہوگی صحیح اور جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں وہ ٹنشن میں رہ کے تو وہ ٹائم کریں گے وہ اپنے نہیں چلائیں گے اپنے نہیں وہ اپنے جو دوست ہوگی یا ہوگا اس کے ساتھ chatting کر کے اپنا کام حلکہ کریں گے وہ miss you love you یہ وارے فکرے ان کے بہت چلیں گے ٹھیک ہوگیا لیکن انڈ ان کا بھیک بڑا سکون سے ہوگا چلے ان کے لئے بھی انڈ میں بھیک اچھا ہو جائے گا اب اللہ سکورپیو نہیں لبرا آئے گا بھرکو کے بعد لبرا آئے گا یعنی کہ یہ ہمارا ساتھوہ گہراند ہے تو ٹھیک ہے تو یہ لبرا کے لوگ بڑے چٹے گورے رومانٹک بہت ہوتے ہیں رومانس کے تو ایکسپارٹ ہوتے ہیں پی آئی ٹی ہوتے ہیں اور رفائن کسکو ہوتے ہیں ایزی گوئنگ ہوتے ہیں پیسمیکر ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو غصہ نہیں آئے گا ہر ایک کو کہیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھے یہ جو کریٹرسک ساہب بات رہیں گے یہ میل ٹو فی میل ہوئے سے چینج کرتے ہیں نہیں ایک جیسے یہ مٹی پاؤ کی مہن پہ رہتے ہیں کوئی جگڑا لڑائی ہو اوہ چھوڑو اگلی دفاؤ سے چلو چھوٹو چھوٹو بس کرو بس کرو تو یہ وقت پاؤو ڈنگ پاؤو جیسے کہتے ہیں کہ پریزنٹ ان کا اچھانا چاہیے یہ اس چیز میں رہتے ہیں اور بڑے رفائن اور ڈپلومیٹک ہوتے ہیں بڑے ان کی فور سائٹڈ ہوتے ہیں دور دن دشی کے یہ جو ہمارے جو یہ فورن سرورس میں جو اگر لبرالہ بندہ ہوگا نا سب سے کامیاب سفیر ہوگا اچھا کیونکہ وہ بڑا تھنڈا ہوتا ہے بڑا چاہیے اور ڈپلومیٹسی تو چلتی ہی تھنڈے سے حصہ آگیا تو دہی ساری تو ان کے لئے اور پھر یہ کہنے نیگٹیف پوائنٹ ہے یہ رزنٹمنٹ بڑی ہے ان میں تو نہیں جس کام پہ رک جانا اس پہ کرنے ہی اور فلٹیشن فلٹ کے ماہر ہوتے ہیں ایک چیز میں امتا ہوں آپ کو ایزیلی انفیونس اور یہ بھی ہوایی کے لئے بنانے کے ماسٹر ہوتے ہیں اور ڈسکیشن سے باگتے ہیں اگر ان پر کوئی تنگید کریں جہاں پہ فاس جائیں تو وہاں فرم باگ جائیں گے ٹھیک ہے؟ اور اور سسس قسم کے لوگ ہو گئے ہیں مدب کہ چیزوں کو کرٹیکلی زیادہ نہیں کرنا چاہتے بس جیسے ان چل رہے چلتا رہے ہیں خاص تو وہ لوگ جن کی شادیاں ہونی تھی بلے ہو گئی جن کی منگنیاں نکاہ ہونے تھی وہ تو پہتہ رہا ہے گل یہ نکال کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہوتی ہے کب پھولیں گے کب یہ کریں گے اور کب فرسٹیشن کا شکار ہو جائیں گے بہت سنسل ہوں گے ان کی جو فیانسی ہوگی وہ ان سے نراض ہو جائے گی اگر کوئی اس کی دوست سے لیاں دوست ہوگا وہ بھی اس کے ساتھ کٹ اف ہو جائے گا اس کا دپریشن ان کے ساتھ پہ بہت ہے اس کا فون کیوں نہیں ہے اس نے میسیج کا جواب کیوں نہیں دیا یہ چیزیں نا ان کو لے کے بیٹھیں گے فیکٹ کریں گے ایک تو وہ لوگ ڈاؤن کا فیکٹ ایک جب جانوں کے میسیج نہ آنے کا فیکٹ ہے وہ بہت زیادہ تنگ کرے گا تو وہ یہ چیزوں سے کوئی بات نہیں یہ تین دن بعد میسیج بڑا اچھے قسم کے میسیج جائیں گے اور آپ نے آپ کو ظاہر نہیں کرنا وہ بھی اسی کنڈیشن میں آپ کا جو پارٹنر ہوگا وہ بھی چالہ پریشانی ہے اس کو مارجن دینا ہوگا آپ نے اور اور feeling some guilt یہ ان تینوں میں ایسے ہوگا کہ جیسے میں نے اس ساتھ کوئی ضرور کوئی غرض بات کی ہے میں نے اس کو ڈانڈ دیا تھا میں نے اس کو پر تنکید کی تھی لادا وہ اس پر ایسا نہیں رہا وہ یعنی کہ ہر چیز اپنے اوپر لے کہ میں نے تب ہی اس کا میسیج نہیں آرہا اسی طرح ہم بزنس کے لوگ بھی اسی طرح ہم بور ہوں گے وہ بھی غصہ اپنا دھاروانوں پر سپوس پر نکا دیں گے تو میں یہ جو لبرا کے لوگ ہیں کائنلی کائنلی اپنے سپوس کے ساتھ میتھا رہنا ہے آپ اس کے ساتھ ایریٹیٹ ہوں گے آپ اس کے کسی اور کا غصہ اس پر نکالیں گے ٹھیک ہے لہذا یہ تین دن اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا ہے اور میں ان کو خاص طور پر کہوں گا دودھ کا صدقہ دیں بلی گار میں تو اس کو دودھ سپیشل ملا کے پلائیں اگر بچہ غریب گار میں نوکٹر کا بچہ یا باہر غریب بچہ اس کو دودھ کا ایک پیکٹ دے دیں اور وہ پیکٹ ہمیشہ گاڑی میں رکھیں آپ پیکٹ نکال کے پیشہ غریب بچے کو دے دیا کریں تو جو وہ لوگ جو کر سکتے ہیں افورڈ کر سکتے ہیں وہ لوگ جو نہیں کر سکتے وہ چینی تھوڑی سی نکال کے وہ کیڑیوں کو ڈال دیں یا کسی کو ڈال دیں تو یہ بھی ان کو تھوڑی سی ان پر بیتری آ جائے گی تئیس چوبیس کو نا وہ یہ جو لیبرا ہوں گے نا یہ اصابتہ آپ میں پڑھے رہیں گے کبھی کسی استرالوجر کو فون کریں گے کبھی فیس بک پہ جائیں گے کسی کی ویڈیو سنیں گے یہ ہفتہ کیسے گزرے گا کنفیوز ہوں گے اس پر گز جائیں گے اچھا اگلے تین دن میرے کیسے گزریں گے یعنی یہ چیزوں پر یہ ان کا انٹریسٹ بڑھے گا اسے کہتے ہیں سائیکزم اینمیسٹیزم اس میں انوار ہو گئے یہ بہت زیادہ سائیکالوجیکل ہوں گے ایک دم سپوس جتنا تین دن غصہ لکھا لنا تم اس کے ساتھ ٹچ ہوگا اس کا سپوس ران ہوگا یہ کیا ہوگا یہ ہوا کہ اس کو تین دن سے بھی چیخ رہا ہے اور چیخ رہی ہے اور آج میرے سال بڑی میٹھی ہوگی ہے تو لہٰذا آپ نے بھی آگر ایسی پروکر میٹھا ہو جانا ہے اس کے سپوس کو میں کہہ رہا ہوں اس کی تریفیں کریں گے اس کو اموشنلی اس کو کہیں کہ آپ تم نے مرا بڑا خیال کیا بہت اچھا پکایا ہے آج روٹیاں بڑی اچھی پکی ہیں آج سا کریں آج کھانا باہر سے مگاتے ہیں تو یہ اس کاموں میں یہ کافی گسیں گے اور پھر چلے آج ان کو شرائنز پر جانے کا بھی شوق ہوگا لیکن وہ لوگ ڈاؤن کے ویسے جائیں گے گھر میں بیٹھ کر دعا کریں گے گھر میں بیٹھ کر اور جمعہ بھی ان کے دروان آئے گا جمعہ کو بھی خسوخ سے نماز باہر جا کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو لہذا مذہبی ذہن کے ہوں گے اور ان کے جائداد کے امور جو ہوں گے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے ان کو فائدہ پہنچے گا اور میوزک کی طرف دیان ہوگا اور فلمیں بہت دیکھیں گے لہذا لبرا کا جو ہے نا یہ چیز تاغن کے سن ان کا نیگیٹیو ایس کے کی ویسے لہذا اپنے باس کے ساتھ نہیں پنگا لینا یہ خیال رکھنا اگلا آجت ہے مریم سکارپیو سکارپیو کا آپ کو پتا ہے کہ سیدھو اس کا سٹار ہے وہ پلانٹ ہے وہ مارس ہے اور مارس اگریشن کا لانڈ ہے سکارپیو کے وہ لوگ ہوتے ہیں یہ ریڈش قسم کے لوگ ہوتے ہیں بڑے آنکھیں یہ آنکھیں اٹھا کے بات کرتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے لوگ ہیں بڑی بڑی آنکھیں ہوں گے ان کی ریڈش قسم کی اور فورس فل پرسنیلٹی ہوتی ہے بڑے اگریسیو لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ ان کا موڑ کے مطابق بات نہیں ہوئے دم ریکٹ کر دیں گے اگریسیو ہو جائیں گے امیجنیٹیو بہت ہوتے ہیں یہ دل میں سوچ رہتے ہیں کہ یہ بندہ بھی میں وہ جو کروں گا یہ وہ کرے اگر نہ کرے تو ریکٹ کر دیں گے اور سیف کرٹیکل پڑے ہوتے ہیں اپنا آپ کو اکرد ہو اچھا نیگٹیو پوائنٹ ان کیا ہوتا ہے کہ یہ جیلسی بہت فریر کرتے ہیں اچھا یہ اگر بہن بھائی بھی ہوں گے نا تو کہہ اس جو بھائی یا بہن ہے اس کو کیوں پہلے کھانا دے دیا اس کی بات کو سننی مجھے کیوں نہیں اپورٹنٹ بھی یہ ان کا نیگٹیو پوائنٹ ہے اور انفیکسیبل ہوتے ہیں اور فضول خرط بہت ہوتے ہیں بہت پیسہ ضائع کرتے ہیں غصے نیا کے اور کننگ بھی بڑے ہوتے ہیں اپنے ذات پر کسی کا لحاظ نہیں کرتے ہیں اپنا راستہ رناتے ہو نیچے سے گزر جاتے ہیں سکارپیو ان دن میں کافی گریسے ہیں بند چھیر کو جب بند کیا ہو پرسے علاق ہوگا تو اس نے ٹکریں مارنی ہیں تو یہ جو پہلے تین دن یہ ایسے ہی ہوگا بچینی میں رہیں گے وہ لوگ جو بیمار ہیں کافی افسرت ہیں تو وہ اپنے ٹی وی جب دیکھیں گے تو آپ نے آپ کو ہر چیز کو اپنے اوپر لاغو کریں گے پریشان ہوگے پریشان ہوگے گازہ ٹی وی نہیں دیکھنا سکارپیو کافتا خاص طور پر یہ اپنے کیلکوریشن میں نہیں جانا کہ کتنے کرونے کے ڈیتھ ہوگی کتنی یہ ہوگی براہی میربانی یہ بالکل آپ پاپا میں آپ کو تھوڑا سا یہاں بتا دوں کہ یہ کرونے کے لاؤ ڈان کی وجہ سے ہوسپٹل میں آگے میں ملتان میں گیا تو وہاں پر ڈاکٹر ساں بتا رہے تھے کہ روٹین میں یہاں پر ہزانہ 35 سے 40 بنتی کی ڈیتھ ہوتی ہے اور ہر ہوسپٹل میں بھی کوئی ایکسیڈنٹ سے ہے اب تو یہ تین یا چار اس میں ضروری نہیں کرونے کی ہو رہی ہے ریٹ آف ڈیتھ کام ہوا ہوا ہے وہ جو لوگ ایکسیڈنٹ میں جن کے بہت زیادہ ستر ستر بیس بیس لوگ مات وہ بھی ختم ہوا ہے کیونکہ وہ باہر نہیں نکل رہے تو آپ اس لئے پاکستان پر اللہ کی رحمت ہے آپ نے اس کو اپنے سر پہ نہیں لینا اور ڈپریس نہیں ہونا اچھا ان کو ملازم بہت تعم کریں گے اول تو ملازم ان کو چھوڑ کے جا چکے ہوں گے یہ خود ہی نکال کے بعد میں پشتائیں گے کہ ملازم کو کیوں پیل دیا اچھا ملازم بھی ان کے ساتھ اکڑیں گے ان دنوں میں تین دنوں میں یہ ان پہ شوڑ کریں گے وہ ان پہ شوڑ کریں گے اور مطاعت ان کے ساتھ بنے گی یہ ملازموں کے ساتھ پلیس چھوٹے لوگوں کے ساتھ ان جنا نہیں غصہ نہیں نکالنا ان کی بدوائیں نہیں لینے ان سے پیار سے رہنا اور تہیس چوبیس کو پھر یہ اچھے موڑ میں آ جائیں گے ان کا مون پوزٹیف ہو جائے گا اس کا ساتھوں میں گھر میں ہوگا یہ جتنے رومینٹنگ ہوں گے آپ سوچ نہیں سکتے یہ بھی اس سے بھی بیگم کی طریفوں میں لگ جائیں گے مطلب یہ مجھے لگتا ہے ویکنڈ جائے سبسٹارز کا بڑا اچھا جانے بات ہے یہ بھی اس پہ جائیں گے اپنے پارٹنشپ ایسے وہ لوگ جو پارٹنشپ کر رہے ہیں جن کی انویسمنٹ کی ہے ان کو بڑی اچھی خبریں ملیں گے اپنے انویسمنٹ میں ان کے رزلٹس آنے چھوڑ ہو جائیں گے جو رکے ہو گئے تھے وہ آنے چھوڑ ہو جائیں گے اور ان کو پروفٹ کی امید ہوگی صحیح ہے اور ان کو پیرنٹس کی بھی انٹریکشن رہے گی اور جتنا ان کا سپوس ان کے پار مربان ہوگا ان دو دنوں میں یہ خود بھی ارانوں کے پیٹھے ہیں میرے سپوس کو کیا ہوگی ہے وہ میرے پر اتنی مربانی کر رہا ہے اتنا میرا خیال کر رہا ہے اور رومانس اور چھپچیس چھپیس کو یہ جو کڈنی کے مریض ہیں جو ڈپریشن کے مریض ہیں جو شوگر کے مریض ہیں وہ اتراہ کیرفوڈ رہے ہیں کیونکہ آٹھویں گھر میں مون ہے تو اگر آٹھویں گھر میں جب ہوگا تو تھوڑا سا پریشر آئے گا ٹھیک ہے آپ نے صحیح کا خیال رکھا ہے خاص طور پر آپ نے کوئی چیز بزار کی نکھانی جس سے آپ کا میدہ خراب ہو جائے گا جس سے آپ کا انفیکشن ہو سکتی ہے اور دوسرا آپ نے اتنا رومانس میں غصے ہونا ہے کہ آپ نے دعائیں کھانی چھوڑ دی نہیں ہے آپ اتنا خوش موڈ میں ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے تو اپنی کیلس نہیں ہونا کیلس نہیں ہونا جتنا بھی بہتر ہو سکتا ہے اور ایک چیزہ اور ان کو مرتا دوں کہ سکارپیو کو اپنی جو جاہداد کے معاملے رکھے ہوئے ہیں ان کو ویک اینڈ پر کوئی نہ کوئی خوشکبری ملے گی کہ وہ مسئلہ لوگیا ہے کہ اگر کسی کی پرات نہیں بکرا تو وہ بک جائے گا اگر کوئی رکا ہوا کام ہے جو وہ ان کو پیسے بھی دے لے گا ٹھیک ہے نیچٹر میں پاس سیگیٹریس 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 کا لارڈ جیوپیٹر ہے اور جیوپیٹر کو ہم فرشتہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ وہ جو ہوتے ہیں نا یہ لارڈ ہیٹن کبت ہے لارڈ لبی لبی کردنے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اللہ رہی ملیہ ہیں اور لبے لبے قادر ہوتی ہیں لبے لبے انگلیاں ہوتی ہیں صحیح اور کہتے ہیں بادام جیسی المنڈ آئیز ہوتی ہیں اور لوئر teeth اور لوئر lips ان کے بہت موٹے ہوتے ہیں صحیح ٹھیک ہے کوئی بڑا بات کرتے ہیں ان میں ایک خدا ترسی بہت ہوتی 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 ہے humanity بہت ہوتی ہے ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے spirituality ہوتی ہے اور بڑے optimistic فیلسفیکل لکھ ہوتی ہے ان کی اور مذہب کو تو یہ چھوڑنے سبکتے ہیں نماز پہ پڑھیں گے تو ٹائم پہ پڑھیں گے لوگوں کی مدد کریں گے اور نیگٹیف چیز جو ان کی لیا وہ اوور انگشیس ٹھیک ہے ریسٹلیس ٹیکلیس کے لیس کے لیسے ٹھیک ہے ایڈیسپونسی بڑھا ہے ابت آف پریچنگ ہر ایک کو یار نماز پڑھا کرو نماز کو نہیں پڑھتے یہ نہیں کرتے ہر وقت نہ پریچھ کرتے رہیں گے یہ بری بات یہ اور یہ ہر وقت کرنا بھی اچھا نہیں ہوتا مشاہ موقع مال دیکھ کے کرنا جی تو یہ یہ جو ان کا جو بیس اکیس بائیس ہے ان کے پانچمہ گار بچوں کے ساتھ ہوتا ہے بچوں کے بڑے برسیں گے بچوں کو بہت ساتھ ان کی ایڈیوکیشن کے ان کو بڑا کریٹیکل ہوں گے ان کو بڑا کھینچ کے رکھیں گے اور ان کو کیا کہتے ہیں بچوں کے ساتھ کہلیں کہ لڑائیں جگڑا شروع کریں گے ٹھیک ہے اور اگر شاعر ہیں تو وہ شہری ادراعت بھی غصے میں آکر شہری بڑی کریں گے ٹھیک ہے کریں گے جو رائٹر ہے وہ رائٹنگ بڑی کریں گے چھوٹے دل کا نہیں ہونا کہ آپ دوسروں کو سوئی سپیز دیجئے گا خود بھی سکھی رہے دوسروں کو بھی سکھی رکھیں اور پھر وہی موڈ کی تبدیلی ان کی اتنا چینج جائے گی بہتر محصول کریں جو لوگ نوکری کر رہے ہیں جو لوگ جو لوگ بڑے اچھے رسین ہوں گے بڑے اچھے رسین لیں گے سٹرونگ فیل کریں گے ان کو اپلیفٹ ملے گی اور کام اپنے مطاعتوں کا بہت خیال کریں گے یا کرونا گھر میں ریسٹ کر میں کام کر لوں گا باگ باگ کے ان کی مدد کریں گے بڑا ہمینیٹی ان کی بھری ہوگی ان کے دل میں اور جو مشترکہ کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت بہتر ہے اور افیرز والے ان کے افیرز چال رہے ہیں ان کو بڑی اچھی اچھی خبریں ملیں گے جو پانٹرنر ہوگا ان پر بڑا میر بان ہوگا بڑے اچھے اچھے میسیج بیجیں گے ٹیلی فون پر رہا بھی باتیں ہوں یا امریڈ افیرز پر جو کہاں افیرز ان کی بات کر رہا ہوں امریڈ کا تو مار پڑ گے اور ہاں جو چاندی شدہ ذراعات ہوں گے وہ اپنے اس پاس کے ساتھ فیر کریں چلیں گے لے اس کو اپریشیٹ کریں گے اچھا آپ ایک دن میں بتا دوں کہ کرونا میں پاکستان میں سب کو چھٹیاں ملیں ماں سوائے ہوس وائف کو ہوس وائف وہی صبح اکتی ہے بلکہ زیادہ کام ہو گیا زیادہ کام ہو گیا اور سارا دن بیجی ہے اچھا آپ نے ہوس وائف کو ٹائم اس کو مارڈ میں سب کو کہتا ہوں اس کو ضرور مارڈ میں لیں وہاں کے لئے وحد اس وقت پسا ہوا بندہ آتی ہوس وائف اور رومانٹک مورد سوشل گذلین کی ضرور کریں گے اتنے بور ہو چکے ہوں گے کہ آج میں جا کے ملنے ہی ملنے آج مہمانوں کو بلائیں گے گھر میں کٹھا کریں گے کھانا کریں گے لیکن ماسک دسنس اور ہاتھوں کے دوسروں کو بھی خیال رکھیں اپنا بھی خیال رکھیں نیسٹ ہمارے پاس کیپریکون کیپریکون کے لوگ بڑے سنجیدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تال اور آپ نے اکثر کیپریکون کو دیکھو ہیں شولڈر ان کے ڈیجے ہوتے ہیں بینٹ شولڈر ہوتے ہیں یہ اس طرح آکڑ کے نہیں بیٹھتے ہیں اس کوارپین آکڑ کے بیٹھتے ہیں یہ بڑے لیزی سے ہوکے بیٹھتے ہیں بگ ہیٹ پرومیننٹ نوز ایر ان کے ناغ کان بڑے پرومیننٹ ہوتے ہیں تھک لوگ ان کے فیس ہوتے ہیں بڑے پریکٹیکل ہوتے ہیں سوشل اور سوشل تو مزری آف لائف لوگوں کی مدد کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں بڑے یعنی کہ ان کو اگر پتہ چال دے نا فرام پتہ برکھا ہے تو بھاگ کے اس کی مدد کریں گے ٹھیک ہے سٹرونگ ویڈ ڈیٹرمنٹ ریلیابل کیرفول ڈسپلنٹ پیشنٹ ایک جی میں ان کی بتا دوں میں اس پہ بڑا کام کیا ان کو بڑے کیرفولی ایگزیمن کیا کیپریکون کبھی محبت کا عزار نہیں کر پاتے مثلا کیپریکون اگر ہسبنڈ ہے تو بیوی اس کو ایکسپیکٹ کرے گی کہ یہ بڑا یعنی کہ پیار سے آرہی ہے ڈل ہے ڈم ہے کبھی اس نے کبھی کہا ہی نہ آپ کی طریف نہیں کی یہ اندر سے ان کو بالا اٹھرا ہوتا ہے پیار کا میں کس طرح اس کو کیسے کنوے کروں میں اس کے بہت محبت کرتا ہوں بہت پیار کرتا ہوں لہذا کیپریکون کو سپیز دیں وہ صرف اظہار نہیں کر سکتے لیکن وہ اندر سے ٹوٹ کے آپ کچھ آتے ہیں اور ان کے نیگٹیو پوائنٹ ہے کہ بڑے بات گفہ جب ہوتے ہیں کرور بہت ہوتے ہیں پھر غصہ ان کو آتا پھر لیاز نہیں کرتے ہارچ ہو جاتے ہیں اور اگویسٹ بہت ہوتے ہیں یہ ان کا نیگٹیو پوائنٹ ہے اب آج ہیں کیپریکون یہ ایک پچھلے دو سال سے ڈائی سال سے بڑے ٹینچن میں سن کے اوپر سیٹرنایا ہوا تھا تو جتنے ان پہ بوجھ تھا جتنا ان کے اوپر کہہ رہا ہے سٹریس تھا وہ بیس بائیس مارک کے رسیٹر نکلا تو یہ تھوڑا سے ریلاکس ہوئے اور پانچ مہر کو اب کیٹو نکل جائے گا تو ان کی زندگی میں ایک شکون کی لہر آجائے گا ایسے جیسے کہ کسی نے اوپر سے بیس مان کی بوری اٹھا دی اور بڑے ریلاکس ہو جائے گا تو کیپریکون بڑے ٹائم لہذا آپ اپنا چھوڑا سا ٹائم رہ گیا پندہ بیس دن بھی وہ بھی تسلی سے کٹ لیں پھر آگیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازنا ہے کہتے ہیں کہ اچھا وقت نہیں رہا تو برا وقت بھی نہیں رہتا بلکو بلکو یہ بہت سینسٹی ووے میں پہلی سینسٹی ووے میں اگر سرکاری ملازم ہے تو وہ خاص طور پر زیادہ اپسیٹ ہے کیونکہ ان کو ان کو کسی کی انکویری چل رہی ہے کسی کی ایسپلینیشن چل رہی ہے کسی کی پرموشن نہیں ہو پا رہی ہے کسی کی ڈیگل ایشو چل رہی ہیں بہت سن کے ساتھ کچھٹھیاں آ رہی ہیں جس کے باسے ڈسٹرب ہوئے ہیں اور کئی کیپریکون ہیں جن کو کرونا ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جس کے باسے وہ بھی کافی ڈپریس ہوئے ہیں اور بعض دفعہ یہ بیٹھ کے ان کو رونے کو دل کر رہا ہوتا ہے یہ کرے گا یہ تین دن میں میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ڈپریس ہوں گے اور اس میں نکل نہیں پائیں گے جائدات کے معاملے میں پھسیں گے یہ ان کا ایک چیز ان کی نیگٹیو آئے گی ٹھیک ہے اس میں کافی رونہ دونہ شروع ہو جائے گا اور خاص طلبہ ذرات یہ اپنی ایجوبیشن کی ویسے ڈسٹرب ہوں گے یعنی کسی نہ کسی مسئلے سے جو بھی پروفیشن ہے لیکن ان میں یہ کہ یہ ظاہر بھی کار پائیں گے ٹھیک ہے چہرہ ان کا بتائے گا چہرہ ان کا بتائے گا کہ کسی مسئلے میں اُل جائے گا یہ ایکسپریس نہیں کار پائیں گے بلکل یا اندر ہی اپنے رکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ جیسے تہیس ہو بھی چاہے گا آپ نے دیکھے گا کہ چہرہ پر ایک شارش ہو جائیں گے اچھا یہ جو بیس اکیس بائیس ہیں ان میں ان کے میتے کے پروبلمیں چلے گے گیس زابیت یا پیٹ خراب ہو جائے گا باہر کے کھانا کھانے سے کچھ نہ کچھ ہو لہٰذا آپ نے اوور ایٹنگ نہیں کرنی یہ پیپری کورن نہیں کرنی خان باہر سبھی احتیاط کریں ٹھیک ہے اور پھر ان کا بچوں کے ساتھ بڑا انٹریکشن رہے گا تیہیس چو پیس کو بڑا خوب گھر میں اُدھا مچائیں گے شورٹ آ لیں گے جیسے بچہ بن جائیں بچوں کے ساتھ بچے بن جائیں گے زیادہ ٹائم ان کے ساتھ بزاریں گے اور جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور ایک رونے سے پہلے تو ان کو خوشکبری ملے گی ان کی سپوس نے کنسیو کر لیا اللہ تعالی ان کے گھر میں خوشکبری آنے لی تو وہ بھی سیلیبریٹ کریں گے یہ دو دنوں میں اور پھر بہت پچیس ہبیس کو خوشی میں بڑے گولڈ ہو کے فیصلے کریں گے رشتہ داروں سے رابطے رہیں گے سروس کے مسئلے حد کریں گے اپنے آپ کو ری الائن کریں گے اپنے آپ کو ری سیٹ کریں گے اور سباڈینیٹ کی مدد کریں گے چچا چچوں سے مدد کریں گے متحدوں کی مدد کریں گے مطلب اپنی فیملی سے بھی زیادہ ملازموں کا بہت خیال کریں آگے ہمارا اکیوریس آگیا ہے فیفہ نے کہا تھا کہ اکیوریس کے بارے میں دیٹیل سے بتانا ہے پیدا وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے اکیوریس کے بارے میں یہ بڑے ہینڈسم قسم کے لوگ ہوتے ہیں اٹھیک ہے اپیرنس ہوتی ہے فلیشی لیپس ہوتے ہیں براڈ چیکس ہوتے ہیں ان کے ہومیٹیل بہت ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ ان کی ہوتی ہے سوچ انڈیپینڈنٹ فرینڈلی ہوتے ہیں اور کنورسیشنس بہت اچھے ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے سیٹرن جو ہوتا ہے وہ جو اکیوریس ہوتا ہے سیٹرن کا دار ہے تو یہ کنسلٹنسی اور پڑھنے کا ان کو جنون ہوتا اکثر آپ دیکھیں اکیوریس آلے لوگ بڑے سینسری پر پڑھے لکھے ہوتے اور ان کا جو نیگٹیو پوائنٹ ہے انپرڈکٹیبل پیوش اگر ان کو چھیڑا ہے تو یہ بہت چھڑے ہوتے ہیں آگے سے بڑا پروک بھی کر جائے آگے سے چھڑے ہوتے ہیں پھر لیاز نہیں کریں گے اچھا پھر ان کی ایک چیز ہوتی ہے جو مینز ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں اس پر بڑے ریٹیٹ ہوتے ہیں پیسے کام کیوں آئے ہیں اس پر پرشان ہوتے رہتے ہیں اور بڑے سرکش مائنڈ ہوتے ہیں ان کا زد یہ ان کے کریکٹر آگے آج تھوڑا سا مریم کریں گے جس پر ہم روز کا ایریز کا کیا رول ہے یہ ہم ایک ایریز پر کریں گے ایک ایک سیگمنٹ تاکہ ڈیٹیل میں ہم لوگوں کو بتا سکے گے ایریز کو کیا کرنا چاہیے تو بائیس بیس اکیس بائیس مارس سے ایک اکیوریس کے سن پر اوپر سیٹرن آگیا ہے ٹھیک ہے لہذا یہ لوگ بہت زیادہ مصروف ہو گئے ٹھیک ہے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو نیند بھی نہیں آتی ہر وقت سوچتے رہتے ہیں رات کو سویں گے تو خواب نظر آئے گا ایک فلم چلتی نظر آئے گی صبح پوری یاد ہوگی ان کو سوچنا سوچتے ہوئے بھی سوچتے رہیں گے ٹھیک ہے اور ان کو نارمر لینے کی ضرورت ہوگی یہ بیس اکیس بائیس یہ تھوڑا سا اپنا بدحواسی کا مظاہرہ نہیں کرنا صحیح ہے کبھی باگ کے اتر جانا کبھی باگ کے اتر جانا بین بائیوں سے بہت گل جائیں گے یہ ان کے تیسرا گارہ وفہ بین بائیوں کے ساتھ ان کا problem آئے گا ان کو سب سے زیادہ یہ تین دن میں چیزیں چیزیں خراب ہوں گی نا تو اس کو رپیر کرانے کے چکر میں کبھی فریج خراب ہوگی کبھی پنکھا خراب ہوگیا کبھی اون خراب ہوگیا کبھی گھر کی استری سڑ گئی تو یہ چیزیں بھی ان کو problem پانی کی ٹنکی خراب ہوگی تو یہ چیزیں بھی ان کو بہت ان کو تنگ کریں گی بری بری اس پہ خبریں ان کو ملنے کو ملے گی ایریٹیٹ ہو جائیں گے تو جو اداکار ازراحات ہیں نا اکوئریس ان کے لئے بیس ٹائم ہے بڑی اچھی اداکاری کے جوڑ دکھائیں گے دونے دونے کے سیند میں تو یہ اپنا ان کا ایکٹ ہٹ ہو اور تائیس چوبیس کو ان کی انویسٹمنٹ کریں گے کسی جو کاروبار ہی لوگ ہیں وہ بڑی محنت کر کے کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے جو بڑی کامیاب ہوگی لیندن کریں گے نئی گاڑی خریدنے کا پروگرام بنائیں گے تمام کام جتنے بھی کریں گے ان کے ہاتھ میں انہیں شروع ہو جائیں گے اور کاروبار ان کے میں پروفٹ جو انہوں نے سوچا ہوا وہ پروفٹ بھی ان کو نظر آئے گا بڑی کشی کا اظہار کریں گے فنانشل گین بھی ہوگا ان کو پیسے بھی ہیں سٹارٹ بیک میں تھوڑا سا فنانشلی تنگ ہو میں پھر پھر ان کو یہ چیزیں ان کو اوور کام کر دیں کیونکہ انہوں نے میند کی ہے زور لگایا ہے افٹر اس کا رزرٹ آنے گا اب جب پچیس شبیس ہوگا ویکنڈ ہوگا اس میں تو انہوں نے بیٹھ کے سپورٹس دیکھنے ہیں فلمیں دیکھنے ہیں اور بچوں کے ساتھ اچھا وقت بزاریں گے بچوں کو بڑا ٹائم دیں گے بچوں کے ساتھ بچے بن جائیں گے اور مہنگی مہنگی چیزیں خرید دیں گے خرچہ بہت کریں گے خرچہ بہت کریں گے دوستوں کے ساتھ get together کریں گے خیال خیلیت پوچھیں گے اور گھر کو ہی سینما تھیٹر بنائیں گے اچھا اچھی اچھی آواز لگا کے فلم دیکھیں گے ویکنڈ کو ایک سینما کی شکل میں بیٹھ کے فلمیں دیکھنے کا بڑا انجوائے کریں گے اور پھر باہر نکلیں گے بے شکل ان کو روکیں گے لیکن باہر کا ٹھرک پورا ضرور کریں گے اور اب آگے آپ کا last Aquarius میں دیکھا آپ بھی اب سن سن کے کیونکہ آپ کا گزر گیا اس لئے ہر بندہ صرف اپنا سلسا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کا آخر پر اٹھانا ہے وہ ظاہر میں بیٹھا رہتا ہے پائسز لوگ نہ گلا کرتے ہیں کہ جب وہ ماری باری آتی ہے تو جلدی جلدی آپ ختم کرنے کی کوشش کریں پائسز کو ہمیں اچھے سے بتائیں پائسز والے فیر کول پرومیننٹ نوز ستاؤٹ لارج ہیڈ کمپیشنیٹ ریلیجیس ان کا بھی جو راڈن اور جوپیٹر ہیں لہذا یہ بھی بڑے اچھے نیک لوگ ہیں ٹھیک ہے براہ کسی کا نہیں کر سکتے اللہ کا ڈر خوف ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور آرثرڈکس خیالات کے مالک ہوتے ہیں پرانی چیزوں کو پریفر کرتے ہیں کہ وہ پرانے جو بڑھوں کی میٹس نہیں ہوتی یا بلی آگے سے گزرگی ہے تو وہ بڑا ٹائم لیے سپرسٹیشیس چیزوں میں بلیف کرتے ہیں اور ریزرورد ہوتے ہیں آرٹسٹک نیچر کے ہیلپفول اور سمپیتیٹک بہت ہوتے ہیں نیکٹیو پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ سپرسٹیشیس بہت ہوتے ہیں وہ بہمی وہ توم فرسٹٹ ہو رہ جاتے ہیں اور رپورٹیمنٹ جیسے بلی ہیں کہ میں کیوں اچھا پھر جدی بڑھے ہوتے ہیں فضور خرط بہت ہوتے ہیں کینفیوز بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور اسکیپسٹ ہوتے ہیں جہاں پر ٹیفنس کرنا پڑے ہیں وہاں پر باگ جاتے ہیں جہاں پر اپنا وہاں پر آرگومنٹ میں باگ جاتے ہیں سیرہ تو یہ بھی کرتا ہے جو وہ لوگ جو ڈیلی ویڈیس کے ہیں جو رزانہ پیسے جن کے آتے ہیں وہ لوگ کے لیے بیس اکیس بائیس سے سپورٹ آف ہوگا ان کو کوئی جوب نہیں ملے گی پریشان ہو جائیں گے شام کو سوچیں گے ڈپریس ہوں گے کہ یہ فنانشل کے مسائل کیسے یال ہوں گے بڑے سنسلی ہو جائیں گے غصے میں آئیں گے گھر میں جا کے بھی شوٹ کریں گے کاروباری رات جن کی دکانیں بند پڑی ہیں جن کا بزنس بند کر رہا ہے جن کی وہ بڑے کاروبار ہیں لوگ نہیں کر رہا ہوں جو چھوٹے کاروبار کے لئے وہ بھی ڈیلیٹریٹ ہوں گے کیونکہ دوسرا گھر آمدنی کا ہے تو دوسرے گھر میں مون نیگٹیو ہوتا ہے تو آمدنی رکھ جاتی ہے پریشانی ہوتی ہے پھر سسرال کی طرف سے بھی جلی کٹی سننی پڑیں گے ٹھیک ہے بیگم بھی جلی کٹی سنائیں گی کہ کہاں سے کروں بچوں کا کھانا کہاں سے بورا کروں تو اس کا پریشان نہیں ہونا آپ نے اس کو بڑا سو سمجھ کے ٹھنڈے ہو کے بکر گزارنا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو تطبیر کرنا تقدیر بدلتا ہوں تو گھر میں ہے اگر دودھ ہے تو کسی گریب کو دودھ دے دیں اگر چینی ہے تو پیڑیوں کو چینی ڈال دیں جو بھی حسب تفیق چھوٹا سا صدقہ کریں کسی کے ساتھ حس کے بات کرنا وہ بھی صدقہ ہے کسی کو دعا دینا کسی مریض کو جا کے دیکھنا وہ بھی صدقہ ہے جس پہ بھی ایک پروگرام کریں گے صدقات کہاں کہاں پہ ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں بغیر پیسے خرض کرنے سے کیسے دے سکتے ہیں وہ بھی پروگرام کریں گے اچھا اس کے بعد جمع شدہ پونڈی جو ہے نا چاروں پہ نا تھوڑا سا ہو گئے لیکن تئیس سے بھی اس کو جیسے آئے گا ان کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا ان کو پیسے آنے شروع ہو جائیں گے کوئی نہ کوئی بندہ ان کی مدد کو آئے گا دیہاٹھا ان کے بہن بائی ان کی مدد کو آئیں گے ان کے رشتہ دار ان کی مدد کو آئیں گے اور خاص طور پہ جو devastated کاروبار کے لوگ ہیں میڈیا کے لوگ ہیں ان کے رکے ہوئے کام نکلیں گے ان کے پیسے آنے شروع ہو جائیں گے یہ جو چیک رکے ہیں وہ ملنا چروع ہو جائیں گے اور مسائlahوں کے ساتھ رقاض بڑے اچھے ہو جائیں گے مسائحہ بھی مدد کریں گے مسائحہ ان کے ساتھ بہت concern show کریں گے رشتہ دار ان کے ساتھ بڑی کنسنٹ چو کریں گے چھوٹے چھوٹے سفر کریں گے جو وسیلہ زفر ہوں گے اور رائٹر حضرات اور بول لیاں کے حال پیشے وکیر ہوگے ہیں اداکار ہوگے ان کی خود چلے گی ان کے لیے بیس ٹائم ہوگا بیس ٹائم ہے یہ تیز وکیلوں کو بڑے کلائنٹ ملیں گے رائٹرز کو ایگریمنٹ ملیں گے اس طرح کے کام ہوں گے مزدوروں کو مزدوری ملے گی پیسے آئیں گے پچی سبیس کو اس کا زرچ آنا چلو جائے گا اور زرچ چلو جائے گا تو ان کو اموشنلی بہت سپرونگ ہوں گے خوشی گھر میں ہوگی اور بکر کا زیاد نہیں کرنا ہے اموشنلی سٹیبل جائنا ہے تو میں آخر پر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کرونا لوگ ڈان جو وہ ہے اس میں آپ لوگوں کو ایک زرنی چینجز بڑھی آنی ہیں اور یہ بڑی پوزٹیو چینجز ہیں ایک تو آپ صفائی کے عادی ہو جائیں گے اللہ تعالی کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہوگا اور دارک آف کی وجہ سے آپ عبادت کی طرف مشہور ہوں گے جب آپ کرونا سے نکلیں گے تو آپ انٹائرلی ڈیفرنٹ پرسن ہوں گے اور پوزٹیو اسوات ہوں گے پاکستان میں کرونا کا کوئی یہ لارڈ سکیل پر ڈیمیج نہیں ہے بہت جلد آپ کو اچھی خبریں آنی شروع دیں گے تینکیو عزمال صاحب آپ نے اتنی ڈیٹیل میں ہمیں ہر سٹار کے بارے میں بتایا اور ایم شور ویورز کو بھی بہت سائی نالج ملے گی اس سے اور وہ بہتر انیلائز کر سکیں گے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اور ویورز آپ لوگوں کو اگر یہ اپیسوڈ پسند آئی تو ہماری اپیسوڈ لائک کریں شیئر کریں نیکس ویک میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی